السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ غیر مسلموں کے جن سکولوں میں سرسوتی اور گڑپتی کی پوجہ کرائی جاتی ہو مسلمانوں کا اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں پڑھانا جائز ہے یا نہیں ہے اور اگر مسلمانوں کے بچے ایسے سکولوں میں پڑھتے ہوں جہاں گڑپتی اور سرسوتی کی پوجہ کرائی جاتی ہو تو پھر ان پر شریعت متہرہ کی طرف سے کیا حکم لاغو ہوگا لہذا آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت خاص ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ یہ مسئلہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اور اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ کے بچے بڑے ہوں سمجھدار ہوں جو ریلیجیس ایکٹیوٹیز کو اور دین اور مذہب کو اچھی طرح سمجھتے ہوں پھر بھی سکولوں میں جا کر گڑپتی اور سرسوتی کی پوجہ کرتے ہوں تو پھر چاہیں وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں سب پر شریعت متحرہ کی طرف سے کفر کا حکم لاغو ہوتا ہے اور اگر ان کی اس پوجہ پر ان کے ماں باپ بھی راضی ہوں تو ماں باپ پر بھی کفر کا حکم لاغو ہوگا کیونکہ فتاب عالمگیری میں ہے یعنی کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہوتا ہے لہذا مسلمانوں کو لازم ہے کہ ایسے اسکولوں سے اپنے بچوں کو فورا ہٹا لیں اور اپنے بچوں کو کلمہ پڑھیں توبہ کرائیں ان کے دلوں میں مذہب سلام کی عظمت و وقار کو بٹھائیں اور بچوں کے ماں باپ کو خود بھی چاہیے کہ ان کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہوگا توبہ کرنی ہوگی اور دوبارہ نکاح بھی کرنا ہوگا بلکہ میں تو اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ تمام مسلمان مل کر ایک ایسا اسکول کھولیں ایک ایسا ادارہ قائم کریں جہاں دینیات کے ساتھ ہندی اور انگلش کی تعلیم کا بھی معقول بندوبست ہو معقول انتظام ہو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیے پڑھانا چاہیے جہاں سرسوطی اور گلپتی کی پوجہ نہ کرائی جاتی ہو بہرحال ایسے اسکولوں سے اپنے بچوں کو ترنت نکالنا ضروری ہے جہاں گلپتی اور سرسوطی کی پوجہ کرائی جاتی ہو ورنہ بچوں کے ایمان اور عقیدے کے لیے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا اور اگر مسلمان ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان کو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ